اللہ کے نبی نے اس دن کی نعمتوں کو یاد کر کے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں آج کا دن یاد رکھنا ہم بھوک سے نرحان ہو کر نکلے تھے لیکن اس وقت اللہ ہم کو کھلا پلا کے اپنے گھروں کو واپس روانہ کر رہا ہے وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اللہ قیامت کے دن اپنی نعمتوں کا سوال کرے گا آج کے دن ہم تم سے اپنی نعمتوں کا سوال کریں گے کئیسی کئی نعمتیں ہم تم کو گھر میں تھے لہا کر کلاتے تھے کیا کیا این نعمتوں کے بدلے میں تم نے اللہ سوال کریں گا قیامت کے دن وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَوْصَارِ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ والآصار الذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہ واعد لہم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فيها ابدا ذلك الفوز العظیم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدینة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلتوا عمل صالحا وآخر سيئا عَسَ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدُقَتًا تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيِهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُمْ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ والآقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وآصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَهْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ وقال الله تعالى في موزئٍ آخر إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا رَبِّ شِرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرِ لِأَمْرِي وَحْلُلْ أُخْضَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا أَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُونِي وَزِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَّ زَيَّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَجَعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِين سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْأَلِيمُ الْحَكِيمُ محترم دینی اور اسلامی بھائیو قردانشی میری ماں اور بہنو آج نو اگسٹ دو ہزار چوبیس بروز جمع کرناٹک صوبہ کے شہر بجاپور کی مسجد فاطمہ اہل حدیث میں صحابہ اکرام کی بے مثال قربانیہ اس عنوان پر خرآن اور حدیث کے روشنی میں بیان کر رہا ہوں محترم دینی اور اسلامی بھائیو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتوں کی تلاوت کی ایک سورہ بروج کی گیارہ نمبر آیت اور دوسری سورہ قحف کی ایک سو سات نمبر آیت اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کیے لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ ان کو ایسی جنتیں دی جائیں گی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس وقت یہ آیت اتری اس آیت سے مخاطب صحابہ اکرام کی وعظی محستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو ایمان کے ساتھ عملِ صالح کیے جنتیں آتا کی جائیں گی جو سب سے بڑی کامیابی کا ذینہ ہے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ قحف کی ایک سو سات نمبر آیت میں کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان لانے کے ساتھ عملِ صالح کیے قَانَتْ لَهُمْ جَنَّةُ الْفِرُدَوْسِ نُزُلَا جنتُ الْفِرُدَوْسِ میں ان کی مہمان نوازی تیار کی جائے گی اس آیت میں مراد صحابہ اکرام کی وعظی محستیاں ہیں جنہوں نے اپنے تن من دھن کو اسلام کے لئے قربان کر دیا قربانی کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے صرف بکرا زبا کر کے گوش کھانا خباب دال لینا اسی کو قربانی سمجھتے ہیں ہم قربانی بہت عظیم چیز ہے جو اللہ کے یہاں پیش کی جاتی ہے دل سے پیش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کے عوض اپنا تخرب دیتا ہے اور اس بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے میرے دینے اور اسلامی بھائیو صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں وہ قربانیاں پیش کی ہیں جو رہتی دنیا تک دنیا نہیں بھلا سکتی ابھی بچہ قرآن مجید کی تلاوت میں یہ آیتیں پیش کر رہا تھا وہ صحابہ جو شروع اسلام میں اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آتے ہیں اور اپنے جان اپنے مال سے اسلام کی مدد کرتے ہیں اور مہاجرین میں سے انسار میں سے اسلام کے نئے قربان ہو جاتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ راضی ہوا اللہ ان سے راضی ہوا یہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ ان سے راضی ہوا جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو ہزاروں قسم کی آفتیں توفان مسئبتوں کا پہاڑ ان کے اوپر توڑے گئے کسی صحابی کو چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھوان دیا جاتا کسی صحابی کو پیروں میں رسی بان کر تپتی ریت میں گھسیٹا جاتا کسی صحابی کو بال موچ لیے جاتے کسی صحابی کو کوڑوں سے مار مار کر پیٹ کی چمڑی ادھیر دی جاتی کسی صحابی کو آگ کے ڈلوں پر ننگی پیٹ سلا کر سینے پر پیر رکھ کر کھڑ جاتی کسی صحابی کے سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے کسی صحابی رسول کو بھری جوانی میں ننگا کر دیا جاتا اور کسی صحابی کے جان مال ان کے دولت ان کی تمام جائدات اپنے خبزے میں کر لے کر تنہے تنہا ہجرت مدینہ کی جانب روانہ کر دیتے یہ صحابہ نہ دولت کو ترجی دیے نہ دنیا کے کسی عہدے کو ترجی دیے نہ دنیا کے مال و مطا کو ترجی دیے ان کے دل میں آس اور ہرس تھی تو وہ اللہ کی رضا تھی اللہ کی جنت تھی میرے دین اور اسلامی بھائیوں مکہ میں تیرہ سال کی یہ زندگی نبی کے لیے صحابہ کے لیے بڑی آزمہ زندگی بڑی کٹھن زندگی تین سال بائیکارٹ کر کے شہب عبی طالب کے گھاٹی میں محصور کر دیا گیا کھانے کھانے کو ترستے تھے صحابہ ان کے بچے بھوک سے بلک بلک کر چیخ مار کر روتے تھے صحابہ کے پاس کھانا خالی ہو گیا پتے چباتے تھے درختوں کے زندگی میں کبھی پتے چبائے ہیں کیا ہم معلوم ہے ہم کو پتے چبا کر زندگی گزارنا کیا ہوتا ہے نبی کا گھر نبی کا گھر کوئی مہمان آیا تو ایک اخت کا کھانا نہیں کھلا سکتے ہم آئیشہ کہتی ہیں دو دو ماہ کے چاند ہم آسمان میں دیکھ لیتے خسم رب کعبہ کی محمد کے گھر میں چولا تک نہیں جلتا تھا کیوں راشن نہیں ہوتا تھا ہمارے گھر میں کبھی ایسا ہوا ارے دو مہینے تو چھوڑو صبح دوپہر شام صبح دوپہر شام دو دن کبھی چولا نہیں جلا ہمارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر پیر تک مار مار کر خون سے نہلا دیا جاتا دین سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ اکرام کو ختل کر دیا جاتا ماں کے آنکھوں کے سامنے بیٹے کو مار دیا جاتا بیوی کے آنکھوں کے سامنے شوہر کو مار دیا جاتا میاں بیوی کے آنکھوں کے سامنے ان کے کلیجے کے جگر کے ٹپڑے کو قطر دیا جاتا تس سے مس نہیں ہوا ان کا ایمان دین پر ثابت خدم رہ کر دنیا والوں کے سامنے مثال کھڑا کر دی ہجرت مدینہ کا موقع آنے سے پہلے دو مرتبہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا یہ ظالم مکے والے پہلی مرتبہ حبشا کی جانب ہجرت کیے صحابہ نبی کی اجازت سے جس میں بارہ مرد اور چار عورتیں تھی ان کے ظلم ستم سے بچنے کی قاطر نبی کی حکم سے حبشا کی جانب ہجرت کرنا پڑا دوسری بار پھر نبی کی اجازت سے ان کو حبشا کی جانب ہجرت کرنا پڑا جس میں اسی پر دو مرد اور اٹھارہ عورتیں شامل تھیں تیسری بار مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم اللہ کی جانب سے آیا یہ ہجرت مدینہ کوئی معمولی ہجرت نہیں تھی کسی صحابی کے بیوی بچے چھین لیتے کسی کے دولت کو نکال لیتے ان کے کمائی ہنے ساری زندگی کی پونجی نکال لیتے کسی کے بدن سے کپڑے اتار لیتے ہجرت مدینہ کے وقت یہ صحابہ رسول اپنے تن مندھن کو خرمان کر کے تنہ تنہا نکلے تھے اللہ کی رضا کی خاطر مدینہ کی جانب ساڑھے چار سو میل ساڑھے چھے سو کلومیٹر ساڑھے چار سو میل آج مکہ سے مدینہ ہیل فائی ایسی بسوں میں سو سے زیادہ سپیڈ کی تیزی سے چھے گھٹے جرنی کرتے ہیں ہجور عمرے کو جانے والے تھک جاتے ہیں وہ سفر کر کے آرام سے بیٹھ کر سفر کرنے والے سفر کو تھک جاتے ہیں سوچ کر دیکھو وہ چھے سو کلومیٹر کا سفر بیابان راستے میں کھانے کے لیے کھانا نہیں چلنے کے لیے سواری نہیں کوئی سادے راہ نہیں کوئی سر چھپانے کے لیے چھتری نہیں کیسا کاٹے ہوں گے کیسا ہجرت کرے ہوں گے وہاں پر جانے کے بعد صحابہ اکرام میں انسار و مہاجرین کے بیچ میں بھائی چارگی کا نبی نے رشتہ کرایا جو خربانیا انسار صحابہ مہاجرین کے لیے پیش کیے ساری دنیا میں اسی مثالیں نہیں ملتی صحابہ اکرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری صحابی کو ایک مہاجر صحابی کو بھائی بنا دیتے کہ وہ اپنے بیوی بچے گھر بار جان مال دال دولت سوچھوڑ کر تنہ تنہا آیا ہے اسے رہنے کے لیے مکام بھی نہیں سونے کے لیے بستر نہیں اور اسے جینے کے لیے کھانے کا انتظام نہیں اے میرے بھائی آج سے عبد الرحمن بن عوف اے ساتھ بن ربی تمہارے بھائی ہیں تم ان کا خیال رکھو گے اے ابو دردہ سلمان فارسی آج سے تمہارے بھائی ہیں تم ان کا خیال رکھو گے کیا خربانیت ہی وہ صحابہ کے سعد بن ربی رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف سے اپنے گھر لے جا کر کہتے ہیں اے میرے بھائی یہ میرا کھیت ہے آدھا کھیت میں اللہ کی رضا کی خاطر تمہارے حوالے کرتا یہ میرا گھر ہے اس میں کہا آدھا گھر تمہارے نام آدھا گھر میرے نام یہ میرے دو بیویاں ہیں ایک کو طلاق دے دوں گا عقدت گزارنے کے بعد ایک سے نکاح کر لینا بولنے آسان لگ رہا سننے آسان لگ رہا سوچ کر دیکھو سوچ کر دیکھو انسار صحابہ نے محاجرین کے لئے جو قربانیاں دی ایسے غربت کے عالم میں ایسے غریبی کے عالم میں ارے ہمیں بڑے پڑے مالدار ہو کو مسجد میں چندہ اصول کرنے والے بیہار یوں بھی جھرکن سے آنے والے ایک عالم ایک صفیر ایک مسافر کو ایک وقت کا کھانا نہیں پوچھ کر دیکھتے کہ بھائی آپ کھانا کھائے نہیں کھائے مسجد میں کوئی لاکر دیئے نہیں دیئے انتظام ہوا نہیں ہوا رات میں تہرنے کہاں تہرنے کا انتظام ہے کون ہے وہ الورست الانبیاء ہیں انبیاء کے وارث ہیں علماء اکرام ہیں جنہوں نے ہم کو ہماری نسلوں کو دین سکھاتے ہیں ایسے علماء کو حقیر نگا سے فقیروں کی نگا سے دیکھنے والے جھولی لے کر مسجد کے کونے میں بیٹنے والے ایک وقت کا کھانا پوچھ کر دیکھتے نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ آگئے سارے صحابہ نکل پکڑ لیے اے اللہ کے نبی میرے گھر میرے گھر نبی نے کہا چھوڑ دو میری اونٹنے جہاں بیٹھے گی اسے کے گھر مہمان بنوں گا ہی ان کے گھر میں رہائش کیے بھولے اللہ کے نبی آپ اوپر رکھ جائیے میں نیچے رکھ جاتا ہوں نہیں لوگوں کا آنا زانہ زیادہ رہے گا میں نیچے رکھ جاتا ہوں آپ اوپر رکھ جائیے اب وہ ایوب انساری اور ان کے بیوی اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہیں اور دل میں خوف آ گیا نبی نیچے ہم اوپر اللہ پکڑ کر پوچھے گا کیا ہوگا ہمارا در کبھی ہم نبی کے اوپر آ گئے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ہم کو نبی کے نیچے رہنا چاہیے تھا رہاں در نہیں سوئے بس در خوف سے اللہ سے دعائیں کرتے بیٹھ گئے اتفاق سے پانی کا برتن لڑک گیا جیسے ہی پانی کا برتن لڑکا بستر جو سونے کہتے ہیں سارے بستروں کو کمبلوں کو بھیلا کر پانی کو جذب کر لئے کہیں نبی آرام کر رہے ہوں گے وہ پانی نبی پر ٹپک گیا تو نبی کی نیند بیدار ہو جائے گی اللہ اکبر کیا خیال میرے دین اور اسلامی بھائیوں صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین نے وہ قرمانیاں پیش کی ہیں جو سنہیر حروف سے لکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے پاس آج کھائے تو کل نہیں ہے کھانا صبح میں کھائے تو شام میں نہیں ہے ایسے غربت کی زندگی میں بھی ایک دوسرے کو کھلانے ایک دوسرے کو خیرات کرنے ایک دوسرے کو ترجی جینے کا جذبہ صحابہ اکرام کے دلوں میں تھا میرے دین اور اسلامی بھائیوں صحابہ کی خود نبی کی نبی کے اصحاب کی یہ حالت تھی بھوک اور پیان سے نڑھال ہو جاتے ہیں بخاری کے مشہور حدیث ابو حریرہ کہتے ہیں انسان صحابہ خجوروں کے باغ میں کام کرتے اور مہاجرین صحابہ مارکیٹ میں تجارتیں کرتے اور ابو حریرہ نبی کی معیت میں بیٹھ کر حدیث رسول سنا کرتا تھا کہیں نبی کی کوئی حدیث مجھ سے چھوٹ نہ جائے اور میرے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا میرے جیسے اصحاب صفحہ کے وہ غریب صحابہ ایک دن کھائے تو دو دو دن کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا ان کو مسجد نبوی کے باہر چبوترے پر بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرنے والے اور خجوروں کے باغ میں سے عدگدری خجوروں کے خوش علا کر مسجد نبوی کے دیواروں پر لگا دیئے تو اس میں سے ایک خجور کھا لیے تو ہو گیا خود ابو حلیرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ بھوک نے مجھے لڑھال کیا دین سیکھنے کی خاطر میں نکل پڑا راستے میں ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے ابو بکر صدیق کا گزر ہوا میں نے ان سے کہا اے ابو بکر صدیق مجھے اس آیت کے بارے میں بتائیے ذرا معلوم نہیں ہو رہا اللہ کی خسن مجھے اچھی طرح معلوم تھا وہ آیت پھر بھی میں اس آجیزگی سے پوچھا کہ وہ میری حالت دیکھ کر مجھے کچھ کھانے کے لئے لے کر جا کر کھلا دے اس نیت سے میں نے ان کو پوچھا ابو بکر صدیق میرے چہرے کو پڑھ نہیں سکے آیت بتا دیئے آگے نکل گئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے بھی میں نے آیت کے بارے میں پوچھا اللہ کی خسن مجھے معلوم تھا لیکن میں آجیزگی سے اس لئے پوچھا کہ میرے سوکھا چہرہ میرے سوکھے ہوت میرا انداز میرا بھوک سے نڈھال میرے چہرے کو شاید پڑھ لیں گے لے جا کر کچھ کھلا دیں گے کھانا نہیں مانگ سکتے تھے بھی نہیں مانگ سکتے تھے آیت سوال کر رہے لیکن عمر فاروق نے بھی میرے چہرے کو نہیں پڑھا رضی اللہ عنہ وہ بھی آیت بتایا آگے نکل پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نبی سے میں نے پوچھا اللہ کی نبی مجھے اس آیت کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑے اور میرے چہرے کو پڑھ لیے لے کر گئے اپنے گھر پر بٹھائے تھوڑی دیر میں ایک تحفہ حدیث دودھ کا پیالہ آیا نبی نے اس آیت کو بتایا اور پھر دودھ کا پیالہ خود پیئے اور مجھے پلائے بولے اور پیئو اور پیئو دھوک نے تمہیں بہت ست آیا ہے ایک مرتبہ ابو خاری مسلم کی حدیث خود نبی نڈھال ہو گئے کھانے کے لئے کھانا نہیں نبی کے پاس صحابہ کے پاس نکل پڑے راستے میں کون کائنات کے پیغمبر اس نیت سے کہ شاید باہر کچھ مل جائے کھالوں بھوک سے نڈھال ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجی کی نمازوں میں اور غزوہ خندق میں جسے غزوہ احضاء بھی کہتے ہیں پیٹ پر پتھر بان کر غزوہ کیے ہیں کیا ہوتا ہے یہ پیٹ پر پتھر باننا کبھی باندے ہیں کبھی معلوم کیے ہیں کیوں صحابہ پیٹ پر پتھر بانتے تھے اور یہ پیٹ پر پتھر باننا ہوتا کیا ہے ہم کو معلوم ایچ نہیں پیٹ جا کر پیٹ کو لگتا تھا کئی دشمن یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھوکا ہے یہ تو پورا بھوک سے نڈھال ہو گیا ہے اسے ایک حملے میں مارا جا سکتا ہے کہیں ہمارا سوکھا پیٹ دیکھ کر دشمن کچھ نہ ہو جائے پتھلا پتھر کپڑے میں لپیٹ کر پیٹ پر بان لیتے تھے تاکہ دشمن یہ سمجھیں کہ یہ تو کھاتا پیتا چھاٹا کھٹا نوجوان ہے پیٹ پر پتھر بان کر نمازیں ہی نہ ہونے پڑی ہیں پیٹ پر پتھر بان کر اللہ کے اسلام کے علاہ کلمت اللہ کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے میدان جنگ میں یہ کچھ پڑے ہیں ہمیں کیا جی کریں ہمیں کیا جی کریں نبی کو بھوک نہ ستا دیا نبی نکل پڑے راستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی سلام دعا کے بعد نبی پوچھتے ہیں کیوں آگئے ایسی دھوم میں آپ باہر کیوں آئے اللہ کے نبی آپ کا بھی آرام کرنے کا وقت ہے آپ کیوں آگئے بھوک نے بہت ستایا ہے باہر نکلا ہوں اللہ کے نبی جس چیز نے آپ کو باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے اللہ کی خزم اسی چیز نے مجھے بھی باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے میں نے وہاں بھوک سے بے قرار ہو گیا ہوں میں بھی دونوں ساتھی آگے بڑھ رہے تھے عمر فاروق ملاقات ہوئے کیوں بھئے آپ کیوں نکلے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کا آرام کرنے کا وقت آپ کیوں آئے ہیں بھوک نے نڈھال کیا ہے نکلنے پر مجبور کیا ہے اسی لئے نکلا اے اللہ کے نبی جس چیز نے آپ کو مجبور کیا اسی چیز نے ہم کو بھی مجبور کیا میں بھی بھوک سے نڈھال ہو کر باہر نکلا تینوں ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدینہ کے باہر ایک انساری صحابی کے خجور کے باغ میں گئے لیکن اتفاق سے وہ صحابی گھر پر نہیں تھے ان کی بیٹی نے کہا آپ باہر بیٹھئے میرے ابو آ جائیں گے اتنے میں وہ صحابی پانی کا مٹکہ لے کر آئے نبی کو ابو بکر صدیق عمر فاروق کو دیکھ کر خوش ہو گئے بولے اللہ کی نبی میرے لائق کوئی خدمت تھی مجھے بلا لیتے میں آ جاتا آپ کے پاس اللہ کی نبی آپ یہاں تک آنے کی زحمت آئیے اندر پیٹھئے پانی دیئے خجور کے خوشہ لائے خجور کھانے کے لیے دیئے چھوری لے کر باہر نکلے نبی نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے آپ کے لیے ایک بکری زبا کر کے لانا چاہتا ہوں نبی نے کہا دودھ دینے والی بچوں والی بکری کو زبا نہ کرنا جو بچے نہیں ہیں ایسی بکری کو زبا کر کے لانا بکری کو زبا کر کے لائے بھن کر تیار کر کے لائے نبی علیہ السلام اس دن اس دن پانی پیئے اچھے اچھے لزیز خجور کھائے بھنی ہوئی بکری کا گوش کھائے جب آپ علیہ السلام جا رہے تھے صحابہ اپنے اپنے راستے ڈیوائیڈ ہو رہے تھے الگ الگ ہو رہے تھے اللہ کے نبی نے اس دن کی نعمتوں کو یاد کر کے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں آج کا دن یاد رکھنا ہم بھوک سے نرحان ہو کر نکلے تھے لیکن اس وقت اللہ ہم کو خلاب بلا کے اپنے گھروں کو واپس روانہ کر رہا ہے وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اللہ قیامت کے دن اپنی نعمتوں کا سوال کرے گا آج کے دن ہم تم سے اپنی نعمتوں کا سوال کریں گے کئیسی کئیسی نعمتیں ہم تم کو گھر میں ٹھلا کر کھلاتے تھے کیا کیا ان نعمتوں کے بدلے میں تم نے اللہ سوال کریں گا قیامت کے دن آج ہم لوگ امریکہ میں پکتا سو ایپل ہمارے مارکٹ میں ملتا گھر لاکر کھاتی سعودی عرب میں پکتا سو خجور ہمارے مارکٹ میں ملتا گھر میں ٹھلا کر کھاتی اور دنیا کے چپے چپے میں پکنے والے ڈرائی فروٹس ہو یا نعمتوں بھرے پھل فروٹ ہو ہمارے مارکٹوں میں ملتے ہیں جاتے ہیں پیسہ دے کر لاکر کون کون سے دنیا سے جہازوں سے ہوتے ہوئے کنٹینر سے ہوتے ہوئے یا بڑے بڑے کارگو فلائٹ سے ہوتے ہوئے دنیا کے کونے کونے سے اڑان بھر کر ہمارے کنٹری کو آئے اور اللہ گھر بیٹھے وہ نعمتیں ہم نہ کھلا رہا اندازہ بھی ہے اندازہ بھی ہے بڑے بریانی کے ہوتلوں کو مندی کے ہوتلوں کو ہم جاتے ہیں آرن کرتے ہیں وہ مرگ مسلم لاؤ یہ پکرے کا گوش لاؤ وہ فلائے کباب لاؤ یہ فلائے مٹھا لاؤ یہ بریانی لاؤ اور کھاتے اس میں سے ٹونٹی فائی پر شٹھائیں اور پھیٹتے اس میں سوینٹی فائی پر شٹھائیں اللہ از دولہ دیا گا تو یتی مستی یتی ناخدری یتی ناشگرہ اللہ اکبر یاد رکھو ان صحابہ کو دین پر چلے ہیں وہ صحابہ ہم لوگ بریانی کھا کر بھی نماز کو نہیں آتے بڑے بڑے مرگ مسلم نگل کر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے کیا جی کریں گے ہمیں خوربانی آ ارے فجر کو صلات و خیر من النوم کے آواز سن کر اپنی نیم کی خوربانی دینے نہیں آتا ہم نا ہمیں کیا جی دیں گے اسلام کے لئے خوربانی آ اللہ اکبر میرے دینی اور اسلامی بھائیو صحابہ اکرام رضواناللہ علیہ مجمعین کی خوربانیوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جانے کے بعد بھی آسانی سے نہیں بیٹھے فوراً سن دو ہجری میں سن تین ہجری میں سن چار ہجری میں سن چھے ہجری میں سن آٹھ ہجری میں سن نو ہجری میں سن دس ہجری میں بے شمار سریعے بے شمار غزوات بے شمار جنگوں سے صحابہ نے اپنے جان کے بازی لگا کر اپنے خون کو بہایا ہے اس اسلام کو بلند کیا ہے دنیا کے چپے چپے میں جا کر اسلام کی دعوت کا کام کر کر اسلام کا جھنڈا لہر آیا ہے دنیا کے کونے کونے میں اسلامی مملکہ دنوں نے خائم کی ہے جن قربانیوں کو ہم جانتے تک بھی نہیں تاریخ کو ہم کوئی معلوم بھی نہیں ہے کہ صحابہ نے کتنی عظیب قربانیاں دی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزو احد میں ایک صحابہ کی غلطی ہو گئی وہ پہار سے نیچے اتر پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا کھڑے ہیں صحابہ بھاگ رہے کیونکہ مشرقین نے پیچھے سے حملہ کر دیا پہار کے پیچھے سے حملہ کر دیا نبی تنے تنہا کھڑے ہیں بھاگنے والے صحابہ بھاگ رہے اللہ کے نبی کے ارد گرد ساتھ انساری صحابہ نے نبی کو گھیر لیا کہتے ہیں اللہ کے نبی جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے آپ کے اوپر ایک تیر بھی ہم آنے نہیں دیں گے آپ ہمارے پیچھے رہیے ہم سر بکف آگے رہ کر اپنے سر اپنے سینے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لئے دھال بچ جائیں گے آپ کی حفاظت ہم کریں گے وہ ساتھ انساری صحابہ ایک ایک کر کے جان شہادت نوش کر لیتے ہیں نبی کی حفاظت میں اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں سعاد بن ابی وخاص تیر برساتے ہیں نبی کہتے ہیں تو تیر برساتے جا اللہ تجھ پر رحمتیں نازل کرے گا حضرت تلہہ بن عبید اللہ نے جو جان کی بازی نبی کے سامنے کھڑے ہو کر دھال بند کر دی تھی نبی نے اپنی زبان سے ان کی وفاظ سے پہلے یہ کہا تھا اے تلہہ اللہ تجھے جنت کی بشارہ سناتا ہے تیرا مخام اللہ نے جنت میں بنایا ہے حضرت ابو تلہہ حضرت ابو دجانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھال بند کر کھڑے اتنے تیر اپنے جسم میں لیے یہاں تک کہ جسم سے جان نکل گئی اور وہ شہید ہو گئے لیکن نبی پر آنچانے نہیں دیے اسی قضوے میں حضرت عبداللہ بن جہاش حضرت انس بن نظر حضرت عبداللہ بن جبہر حضرت عباس بن عبادہ حضرت عمر بن جبو اور ان کے بیٹے خلاد بن عمر بن جبو ستر عظیم صحابہ نے اپنی جان کو بازی لگا کر اللہ کے راہ میں شہادت کی قربانی دے دی شہید ہو گئے ستر صحابہ میرا دینے اور اسلامی بھائیوں یہ ہوئی تھی سندین حجرے میں غزوہ احد فوراں سند چار حجرے میں صحابہ اکرام کو غزوة الحمرہ العصد کے نام سے نکلنا پڑا ایک سریعہ سریعہ ابو سلمہ کے نام سے چار حجرے میں نکلنا پڑا ایک سریعہ عبداللہ بن عنایس کے نام سے نکلنا پڑا ایک سریعہ منظر بن عمر کے نام سے نکلنا پڑا ایک غزوہ غزوہ بنو نظیر کے نام سے یہودیوں کے خلاف نکلنا پڑا ایک سریعہ مرسد بن عبی مرسد کے نام سے مدینہ مکہ کو جانا پڑا جس میں دھوکے سے دس صحابہ کو لوگوں نے شہید کر دیا اور غزوہ منظر بن عمر کے نام سے صحابہ کو نکلنا پڑا جس میں ستر صحابہ کو بیرے معونہ کے پاس دھوکے سے مشرقین نے شہید کر دیا ستر صحابہ کو شہید کر دیا میرے دین اور اسلامی بھائیوں اتنا ہی نہیں غزو احد کے بعد چوال سن پانچ ہجری میں تین ہزار کا لشکر تین ہزار کا صحابہ کی جماعت لے کر یہاں تک کہ تین ہفتوں تک ساڑھے پانچ سو کلومیٹر تقریباً نو میٹر کے چوڑائی پر سن پانچ ہجری میں غزو خندق پیش آیا جسے غزو احضابی کہتے ہیں تین ہفتوں تک صحابہ نے وہ محنت کی مدینہ کے اطراف و اکنا ایسی خندق نہوں نے کھوجی جو خندق پانچ کلومیٹر لمبی تھی تقریباً نو میٹر چوڑی تھی اور ساڑھے چار میٹر اندر گہری تھی اتنی لمبی خندق تین ہفتوں میں صحابہ نے تیار کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی جان کی بازی اپنی خربانی دینے کے لیے وہ یہاں تک کہ وہ خربانیاں پیش کی تین مہینے تک کہ جنگ جاری تھی آخر اکار اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم معلزمہم اے اللہ ان کے خدموں کے اندر زلزلہ پاپا کر دے اے اللہ ایسا توفان روانہ فرما جو ان کے اندر کی ہوا کو اکھار دیا اور یہ نکل کر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی ایسا توفان آیا ان کے خیمے اکھڑ گئے اور یہ نکل کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے میرے دینے اور اسلامی بھائیوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین کا اس غزوے کے بعد سن نو ہجری میں غزوے تبوک ایک دھوکالے کے موسم میں جو انسیزن کہلاتا ہے صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کوئی کھانا نہیں تھا ایسے موسم میں سن نو ہجری میں غزوے تبوک پیش آتا ہے یہی وہ غزوہ تھا جس کے لیے نبی نے اعلان کیا تھا مال کی ضرورت ہے پیسوں کی ضرورت ہے اناج کی ضرورت ہے کون ہے اللہ کے راہ میں خربان کرنے والا یہ سن کر ابو بکر صدیق نے اپنے سارے گھر کا مال اٹھا کر لے کر آگئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آدھا گھر کا سامان لے کر آگئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نو سو اونٹ ایک سو گھوڑے اور تیس کلو سونا تیس کلو سونا اللہ کے راہ میں قربان کیا تھا تھرٹی کلو گھوڑ ہنڈرڈ ہارس سو گھوڑے اور تین سو تین سو نو سو اونٹ اللہ کے راہ میں معصاز و سامان کے اللہ کے راہ میں دیئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تیس کلو چاندی غزو تبوک کے لئے قربان کیا تھا حضرت عاثم بن عدی نے تیرہ کلو کھجورے اللہ کے راہ میں لاکر دیئے تھے یہ صحابہ کا دینے کا جذبہ یہ صحابہ کا لاکر لٹانے کا جذبہ اللہ کے نبی کہتے جا رہے ہیں اے عثمان اللہ تجھے جنت دے گا اے عثمان اللہ تیرا ٹھگانہ جنت بنا دیا اے عثمان میرا اللہ کہتا ہے تو آج کے بعد کچھ بھی نیک عمل لاکر تب بھی میرا اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا نبی کا اعلان نبی کا اعلان جنت کی بشارتیں ایک انساری صحابی جن کے پاس کچھ بھی نہیں اب انہوں بھی جنت کی بشارت لینا چاہ رہے ہیں لیکن ہے نہیں کچھ کیا کرے گئے رات بھر ایک یہودی کے بغیچے میں پانی سینچنے کا کام کیے اپنے دول سے بوڑی سے کھوے سے پانی نکالنا ایک خجور کے درخت کو دو ڈول پانی ڈالنا ایک پسو اجرت میں خجوریں دے گا رات بھر کھیستے گئے کھیج 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 کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے صبح میں ان کو اس انساری صحابی کو صرف اور صرف دو ساکھ خجوریں ملی ایک ساکھ خجور اپنے لئے اپنی بیوی بچوں کے لئے اٹھا کر رکھ لئے اور دوسرا ساکھ خجور لاکر نبی کے دربار میں پیش کر دیئے اے اللہ کے نبی میرے پاس اتہی مال ہے یہ لے لیجئے اللہ کے نبی نے کہا تمہارے یہ لانا تمہارا یہ دینا اللہ کو اتنا پسند آیا سارے صحابہ کی قربانیوں پر تمہارے یہ قربانی اللہ کے نگاہ میں فوقیت لے گئی نیت اچھی ہو اللہ تعالی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا مت کہو میرے صحابہ کو گالیاں مت دو میرے صحابہ پر نکتہ چینی یا چینو گویاں مت کیا کرو اے میرے صحابہ اے میرے امتیو خیامت تک آنے والی اے میرے امتیو تم میں کے کوئی بھی شخص اگر اہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرج کرے ایک مٹھی بھر عجر کے برابر نہیں پہنسکتے میرے صحابی کے صدقے کے برابر یہ آدھی مٹھی جو کے صدقے کے بھی تم نہیں پہنسکتے اہت پہاڑ سونا دے کر بھی میرے صحابہ کو کبھی گالیاں مت دو میرے دینی اور اسلامی بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا اب خلفاء راشدین کے دور خلافت میں جو قربانیاں صحابہ اکرام نے دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت صرف دھائی سال تھی دھائی سال اس دھائی سالہ مدت میں لوگوں کے مرتد ہونے کے فتنے پیدا ہو گئے جا بجا لوگ خریوں خریوں میں مرتد ہونا شروع ہو رہے تھے اسلام سے پلٹ رہے تھے اور بعض لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کے خلاف ایسے لوگوں کے خلاف جو بیڑا انہوں نے اٹھایا اسلام کی پاسداری کے لئے جو کام انہوں نے کیا ایک نبی کے گزرتے ہی لوگوں نے بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہم نبی ہیں ہمارے اوپر وہی آتی ہے بعض لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے بعض لوگ منکرین زکاة زکاة دینے سے انکار کرنے لگ گئے تین تین فتنوں سے نمکے حضرت ابوبکر صدیق تلیحہ اسدی اس کے مرتد کے پیروکاروں کو سر خلم کرنے کے لئے خالد بن ولید کو لشکر دے کر بھیجیں خالد بن ولید کے لشکر کو دے کر بھیجیں اور حضرتے ایک نبی کے زمانے میں مسائلما قذاب نام کا ایک آدمی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا سر خلم کرنے کے لئے اکرمہ بن عبی جہل کو بعض صحابہ کا لشکر دے کر بھیجیں بعد میں خالد بن ولید اکرمہ بن عبی جہل سے آ کر مل کر دونوں مل کر مسائلما قذاب کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور ایک شرحبین بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو بنو کندہ بنو قذاعہ میں دو قبلیں مرتد ہو گئے تھے ان سے محاسبہ کرنے ان سے جنگ لڑنے کے لئے شرحبین بن حسنہ رضی اللہ عنہ کا لشکر بھیجتے ہیں اور حضرتے خالد بن سعید جیسے صحابی کو ملک شام میں بعض لوگ مرتد ہو رہے تھے ان کے سرکوبی کے لئے ان کے اصلاح کے لئے یا ان سے جنگ لڑنے کے لئے حضرتے خالد بن سعید کا لشکر کو روانہ کرتے ہیں حضیفہ بن محسن کو امان روانہ کرتے ہیں حضرتے تریفہ بن عاجز کو بنو سلیم بنو حوازن کے مرتد قبیلوں کے جنگ چلیے حضرتے ابو بکر روانہ کرتے ہیں سوید بن مخرن رضی اللہ عنہ کو تیہامہ یمن کا ایک علاقہ ہے جہاں پر بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے ان کی سرکوبی کے لئے ایک لشکر وہاں روانہ کرتے ہیں علیہ بن حضرمی کو حضرتے ابو بکر صدیق بہرین کے مرتدین کے خلاف ایک لشکر روانہ کرتے ہیں اور محاجر بن عسیمہ محاجر بن عمیہ صحابی رسول کو ایک جماعت سنعہ ملک یمن کا ایک شہر ہے جہاں لوگ مرتد ہو رہے تھے سنعہ روانہ کرتے ہیں میرے دینی اور اسلامی بھائیوں جو مانعین زکاة تھے ان کے خلاف بھی لشکروں کو روانہ کیا جاتا ہے اور جو مرتد ہو رہے تھے ان کے خلاف بھی لشکروں کو روانہ کیا جاتا ہے یہ صحابہ نہ صرف اپنی جان کی بازی لگائے بلکہ اسلام کی پاسداری کے لئے بے شمار قربانی ہیں انہوں نے دین میرے دینی اور اسلامی بھائیوں حضرت خالد بن ولید کو اٹھارہ ہزار صحابہ کا لشکر کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے ایران کے صوبے ایران پر روانہ کیا اور وہاں وہاں پر بعض لوگ ایرانی فوجے صحابہ کے خلاف لڑنے کے لئے چالیس ہزار کا لشکر عیسائیوں کا تیار کر کے رکھے تھے جب خالد بن ولید نے اٹھارہ ہزار کا لشکر لے کر ان ایرانیوں سے لڑنے کے لئے گئے تو ان کو خید کیا گیا ان کے پیروں میں زنجیر ڈال دیا گیا لیکن یہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے زنجیریں توڑ کر بھاگ گئے اسی لئے اس جنگ کا نام جنگ ذات السلاسل پڑ گیا زنجیریں توڑ کر بھاگنے والے ایسی قربانیاں صحابہ نے دی ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں ہم نہ معلوم بھی نہیں ہم نہ کیا معلوم جنگ بدر جنگ احد جنگ ہنین جنگ احضاب یا جنگ خندق یا جنگ موتا یا جنگ خیبر یہ چھے غزوات ہم نہ معلوم ہیں سو ارے اس کے علاوہ بے شمار غزوات اور سریعہ لڑے ہیں صحابہ اکرام جن سریعوں کے اگر میں نام لیتے بیٹھوں تو ستر سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں صحابہ اکرام نے جن میں ہزاروں صحابہ نے اپنے جان کی بازی کو قربان کیا ہے وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ لیشٹوں کو میں گناتے کھڑو میرے دین اور اسلامی بھائیوں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صوبہ ایران کے اس لشکر کو شکست دینے کے بعد خارن فتح کرتے ہیں دجلہ فتح کرتے ہیں اور دجلہ کے بعد لائز فتح کرتے ہیں لائز کے بعد ہیران فتح کرتے ہیں ہیران کے بعد عطبار فتح کرتے ہیں اس کے بعد عین التور فتح کرتے ہیں اس کے بعد ایسے ہی لشکر اسلامی لشکر لے کر حضرت خالد بن ولید یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ نے آسمان سے صحیف اللہ کا لقب دیا اللہ کی تلوار سو جنگیں انہوں نے اپنی زندگی میں لڑی سو جنگیں اللہ کی قسم ایک جنگ میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شکست دینے والا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا سو جنگیں جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کمانڈری کیے یا کمانڈری نہیں بھی کیے اللہ تعالیٰ سو جنگوں میں بھی ان کو فتح کامرانی عطا کیا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں آج ہمارے بجاپور میں کرفیو لگیا گتے پولیس آگئے گتے ذرہ کیا کی وہاں دھوے کے بڑے گیاس کے گولے اڑھا رہی گتے ہمیں چوہے بلا میں کیسا بڑھ گا تو بھاگتے بلی کو دیکھو اندر گھر میں گھسلت بڑھ جاتے کیا کیا بازار میں کرفیو لگ رہا تھے بھائی میں باہر گیا سوشی کیمرے میں آجا تو یعنی تو پولیس آگیا ہینڈ کی آمرا لے کو مجھے ریکارڈنگ کر لے کو اندر لے جنگ جنگ میں پٹکتا ہے اوہ پہلے بھاگ بھائی اندر بھاگ لے کو جانا مچانے والے ہمیں ڈرنے والے صحابہ اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے تھے میں یہ نہیں کہتا جنگ لڑنے کے لیے تلوار لے کر نکلو آج جنگ کا زمانہ نہیں ہے آج جہاد کا زمانہ نہیں ہے آج آپ کو اسلام کے لیے اپنی وقت کی خربانی دینی کی ضرورت ہے اسلام کے لیے آج آپ کے مال کی خربانی کی ضرورت ہے اسلام کے لیے آج اپنے نفس امارہ جذبات کی خربانی دینی کی ضرورت ہے ارے وہ بھی نہیں دے رہے ناجی ہمیں وہ بھی نہیں دے رہے ہمیں میرے دینی اور اسلامی بھائیوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ تمام عراق کے علاقے فتح کرنے کے بعد عراق میں داخل ہوتے ہیں عیران کے بعد عراق میں داخل ہوتے ہیں عراق میں حضرت خالد بن ولید بومت الجندل فتح کرتے ہیں حسید فتح کرتے ہیں منیج فتح کرتے ہیں فراج فتح کرتے ہیں اللہ اکبر یہ تمام علاقے فتح کرنے کے بعد شام کی طرف جاتے ہیں ادھر ایران فتح ہو گیا ادھر ایران فتح ہو گیا اب روانہ ہوتا ہے یہ اسلامی نشکر ملک شام کی جانب ملک شام میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق کے حکم سے رومیوں پر روم کے عیسائیوں پر حملہ کرنے کے لئے نکل پڑتے ہیں جہاں دو لاکھ چالیس ہزار دو لاکھ چالیس ہزار عیسائی مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں حضرت خالد بن ولید کے پاس صرف چالیس ہزار کا لشکر ہے صرف چالیس ہزار کا نکلتے ہیں اور چہار ہا جانب سے ان کے خلے کو یہاں تک کہ محصور کر لیتے ہیں خالد بن ولید صحابی رسول حضرت اکرامہ بن عبی جہل حضرت عمر بن اکرامہ سلمہ بن حشام عمر بن سعید ایان بن سعید حشان بن عاص حبار بن سفیان اور حضرت طفیل بن عمر عبدوسی رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں اس جنگ میں اپنی جان کی بازی دے دیتے ہیں میرے دینی اور اسلامی بھائیوں صحابہ کی قربانیوں میں سے ایک تنکہ تھا جو میں نے پیش کیا صرف ایک تنکہ ابھی پہاڑ باقی ہے کیا سمجھتے ہیں صحابہ کی عظیم قربانیاں یہ تھا ابو بکر صدیق کا زمانہ اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ بھائی سالہ مدت ختم ہوتے ہوتے اسلام کا پرچم اسلام کا جھنڈا ایران میں عراق میں ملک شام میں صحابہ اور صحابہ کی جماعت جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اسلام کا فتح کرتے کرتے آگے نکلتے ہیں عمر فاروق کا زمانہ آیا کسی کہنے والے نے کہا عمر فاروق کو اے عمر فاروق لوگوں کے درمیان یہ چہمو گویاں ہیں کہ ہم لوگ جو جنگیں جیت رہے ہیں وہ خالد بن ولید کی وجہ سے جیت رہے ہیں خالد بن ولید جس جنگ میں سپیس آلاری کریں گے کمانڈری کریں گے وہ جنگ ہنڈر پرشنٹ جیت لیں گے لوگوں کا بھروسہ اللہ پر کم خالد بن ولید پر زیادہ ہو رہا ہے کیا کیا جائے یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً ایک لشکر ایک لشکر روانہ کرتے ہیں دمشق جانب اور اس کا سپیس آلار خالد بن ولید کو معذول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جرہاں کو بنا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اے خالد میرا آلر ہے تم اس جنگ میں کوئی سپیس آلاری نہیں کروگے کوئی کمانڈری نہیں کروگے جا کر کسی کونے میں کھڑے ہو کر ایک عام صحابی جیسے جنگ لڑوگے اے ابو عبیدہ بن جرہاں جرنیل صحابی ان کو خط لکھتے ہیں کہ میرا حکم ہے کہ اس جنگ کی کمانڈری تم سمالوگے اور تم اس جنگ کے اندر سپیس آلاری کروگے لوگ حیران ہوگے کیا غلطی ہے خالد بن ولید کی کس لیے نکال دیا ان کو کہنے والوں نے کہا دیکھو جی تمہارے سے جلتی دیکھو جی عمر فاروق تمہیں جنگ جیت رہی گا تو تم نہ حسد کر کو نکال لالے دیکھو جی حضرت خالد بن ولید نے کہا میرے بھائی حضرت عمر بن خطاب کی کیا حکمت ہے میں ان سے من کر ہی پوچھوں گا اس وقت تک کوئی مجھے ان کے خلاف ہرگز ہرگز نہ کہے وہ جنتی صحابی ہیں کوئی ان کے خلاف ورغلانے کی کوشش میرے سامنے نہ کرے عام صحابی کی طرح عام صحابی کی طرح دمشقی اتنی بڑی جن میں جا کر کونے میں کھڑ جاتے ہیں اس دمشق میں عیسائیوں کے خلاف ایک جانب حضرت عبو حبیدہ بن جرہ ایک جانب خالد بن ولید ایک جانب شرحبین بن حسن رضی اللہ عنہ اور ایک جانب یزید کون یزید عبو صفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید یزید بن عبی صفیان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ایک طرف کمانڈری کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں دمشق کو بھیر لیا جاتا ہے چھے ماہ محاصرہ کرنیا جاتا ہے دمشق کے اس قلعے کو چھے ماہ تک کھانا پینا بن یہاں تک کہ چھے ماہ کے بعد بغیر کسی خون خرابے کے یہ لوگ یہ اپنا علم اٹھا لیتے ہیں اور بعض لوگ جنگ کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں لیکن اللہ کی خسن اللہ عز و جل اس جنگ میں ابو عبیدہ بن جرہ کی سپے سالاری میں اس جنگ کو فتح کامران اللہ کرا جاتا ہے جب ایک خافلہ مدینہ آتا ہے حلہ کے نبی کے وہ چہید صحابی عمر بن خطاب نبی کے سسرے آ کر استقبال کرتے ہیں گلے گلے ملتے ہیں اور اب حضرت خالد بن ولید صحیف اللہ سے کہتے ہیں اے میرے بھائی میری کوئی عداوت کوئی دشمنی تمہارے سے نہیں ہے نہ میرے دل میں تمہارے لئے کوئی حسد کی آگ ہے لوگ یہ کہہ رہے تھے جو بھی جنگیں جیت رہے ہیں صرف خالد کی وجہ سے جیت رہے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو جنگیں ہم جیت رہے ہیں وہ خالد کی وجہ سے نہیں اللہ کی نسرت اللہ کی مدد سے ہم جیت رہے ہیں خالد کا اس میں کوئی رول نہیں ہے خالد کی اس میں کوئی حرکت نہیں ہے یہ نسرت یہ مدد یہ تمام غلبہ یہ فتح کامرانیہ صرف اللہ اپنے رحم و کرم ذہنی دے رہا ہے کسی خالد کی وجہ سے نہیں دے رہا یہ بتانے کے لئے میں نے تم کو سپیس آلارہ سے معذول کر دیا خالد بن ولید سنے تو خوش ہو گئے انہوں نے کہا میرے بھائی آپ نے بلکل صحیح کیا میرے دل میں آپ کے لئے اور زیادہ محبت بڑھ گئی اللہ اکبر میرے دین اور اسلامی بھائیوں عیسائیوں کے گورنر سخلاخ بن مقراخ اپنے اسی ہزار سپاہیوں کے ساتھ دمش کے بعد فحل آتا ہے وہاں پر خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جرہ جیسے جلیل قدر صحابہ یہاں تک فحل کو بھی فتح کر لیتے ہیں بسیان کو فتح کرتے ہیں تبریہ کو فتح کرتے ہیں اور اس کے بعد سیدہ بحیل اور شخصی اور اسی طرح کسکر باشخاسی فارس میں نام اگر گناوں گا وہ نامہ تم نہ سمجھ میں بھی نہیں آتے اوپر سے گزر لیں چلے آتی کیا کیا نامہ بول رہی رہے ہیں مولی صاحب میرے دین اور اسلامی بھائیوں اللہ اکبر عظیم صحابہ اکرام نے پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہراتیں اپنے جان کے قربانیاں پیش کر کے اپنے جان کی بازی لگا کے اور اس میں جو جو صحابہ شہید ہوئے جو جو صحابہ نے اپنی جان کی بازی لگائی وہ بے مثال قربانیاں ہیں حضرت عثمانِ غنی کا دور آتا ہے عثمانِ غنی کے دور میں اسکندریہ مصر فتح کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز کو روانہ کرتے ہیں یہ مصر فتح کر لیتے ہیں ایران کے شہر حمدان کو فتح کرتے ہیں رئے کو فتح کرتے ہیں اور اسی طرح بے شوار جنگوں کو فتح کر لیتے ہیں میرے دینی اور اسلامی بھائیو آئیے ان تمام فتوحات کے بعد اس میں خبرس فتح ہوتا ہے روڑس فتح ہوتا ہے اور بسرا فتح ہوتا ہے تبرستان خوراسان نیشاپور کرمان سجاکستان یہ تمام علاقے اسلام سے فتح کامرانی ہو جاتے ہیں میرے دینی اور اسلامی بھائیو اب آئیے ان صحابہ کے عظیم خربانیوں میں اسلام کی حفاظت کرنے کی کیا خربانی کیا رول انہوں نے ادا کیا اب میرے دینی اور اسلامی بھائیو حفاظت خوران جنگوں میں جا رہے ہیں حافظ خوران صحابہ شہید ہو رہے ہیں صحابہ کو خوف ہوا کہ اسے ہی صحابہ شہید ہوتے رہے تو خوران کی حفاظت کیسے ہوگی خوران کو کیسے جمع کیا جائے گا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دو صحابہ کی جماعت کو الگ الگ کیا ایک وہ صحابہ جن کے سینوں میں قرآن یاد تھا یعنی حافظ قرآن صحابہ ایک وہ صحابہ جو لکنے میں ماہر تھے کاتبے وہی صحابہ اور جن کے پاس قرآن کے نسخے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کو یاد کرنے والے صحابہ کو جمع کیے حضرت ابو بکر صدیق کے نسخے حضرت عمر فاروق کے نسخے حضرت عثمان کے پاس کے نسخے حضرت علی کے گھر کے نسخے حضرت طلحہ حضرت سعاد حضرت سالم حضرت ابو حریرہ حضرت عبداللہ بن صحابہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن یاد تھا ان کو قرآن پڑھاتے گئے قرآن لکھتے گئے اب یہ صحابہ کی ٹیم ہو گئی دوسرہ صحابہ کی ٹیم جن کو کتابت وحی میں مہارت تھی ان کے نسخوں کو جمع کیا گیا وحی کتابت والے صحابہ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عبی ابن قعب رضی اللہ عنہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ معاویہ بن عبی سفیان معاویہ بن عبی سفیان یہ وحی صحابی ہیں جو نبی کے سالے ہیں حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں نبی کے سگے سالے ہیں اور حضرت معاویہ بن عبی سفیان صحابی رسول قاتبیں وہی ہیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ خالد بن ولید ثابت بن خیس عبان بن سعید زید بن ثابت رضی اللہ عنہم ان کے پاس کے نسلے جمع کر کر قرآن کو ایک جگہ جمع کیا گیا صحیفہ عثمانی جو مشہور ہے سات قرآن کے طرز پر لکھا گیا اسے ایک طرز پر لکھنے کے لیے ہزار و جد و جہد کر کے قرآن کو جمع کیا گیا یہ قربانیہ صحابہ اکرام کی میرے دین اور اسلامی بھائیوں جس طرح قرآن کو جمع کیا گیا ایسے ہی حدیث کو بھی جمع کیا گیا حدیث کو جمع کرنے کے لیے صحیفہ سادیخہ صحیفہ سادیخہ تیار کیا گیا جسے حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاس نے مرتب کیا پانچ ہزار تین سو ستر پر چار حدیثوں کو مرتب کیا صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر مقرر حدیثوں کو اگر نکال دیا جائے مقرر کہتے ہیں ریپیٹ ریپیٹ حدیثیں امام بخاری ایک ہی حدیث کو کئی بابوں میں لاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اتنے نقاط ہوتے ہیں اگر مقرر حدیثوں کو نکال دیا جائے پانچ ہزار تین سو ستر پر چار حدیثیں ان حدیثوں کی کتابوں کو بھی صحابہ اکرام نے جمع کیا میرے دین اور اسلامی بھائیوں قرآن اور حدیث کے جمع کرنے والے قرآن اور حدیث کو حفاظت کرنے والے اتنا ہی نہیں ان کے عیسی عظیم خربانیاں ہیں میرا اللہ ان کے عامال کو دیکھ کر قرآن کے آیتیں آسمان سے اتارا کرتا تھا عمل یہ کرتے تھے آیتیں ان کی شان میں اللہ اتارا کرتا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غار سور کے اندر ہجرت مدینہ کے وقت یار غار بن کر ہیں اللہ ابو بکر صدیق کے شان میں سورہ توبہ کی چالیس رمبر آیت نازل کرتا ہے لا تحضن ان اللہ مانا اے میرے نبی مت گھبرائیے اس وقت آپ دونوں نہیں ہیں آپ دونوں کے علاوہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے آپ اپنی زبان سے صرف حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھئے اللہ دشمنوں سے آپ کے حفاظت کرے گا یہاں تک کہ سعید بن ابی وخاص ان کے والدین نے اسرار کیا سعید بن ابی وخاص نے ایمان چھوڑ دو اسلام چھوڑ دو نبی کو برا بھلا کہو ہزار والدین کے اسرار کرنے کے باوجود سعید بن ابی وخاص اسلام کے خلاف نبی کے خلاف ایک جملہ نہیں بولتے زبردستی کرنے کے باوجود ایک زبان سے جملہ نہیں نکالتے ایسے ایسی فضیلت دیکھ کر اللہ تعالیٰ سورہ انکبوت کے آٹھ نمبر آیت سعید بن ابی وخاص کے شان میں نازل کرتا ہے حضرت بلال بن رباہ رضی اللہ عنہ کون؟ بلال حبشی معذر رسول خباب بن عرق حضرت خباب بن عرق حضرت مخدار بن عمر حضرت عمار بن یاسر جیسے السابقون الاولون جیسے صحابہ کی شان میں سورہ انعام کی باون نمبر آیت اللہ اتارتا ہے خریش کے سرداروں کی موجودگی میں خریش کے سرداروں کی موجودگی میں ایک صحابی نابی نہ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کر دیا اللہ تعالیٰ فوراً سورہ عاب سوط واللہ کی آیتیں ان کی شان میں نازل کر دیتا ہے میرے دینے اور اسلامی بھائیوں اپنے مشرک ظالم آخاؤں کے ظلم کو سہتے ہوئے حضرت بلال کو امیہ بن خلف جیسا ظالم ظلم سے دوچار کرتا ہے خباب بن عرد کو ان کا مالک مار مار کر آگ کے ڈلوں پر ان کو سلا دیتا ہے اللہ ان کے شان میں سورہ مریم کی ستر پر سات اور ستر پر آٹھ آیتیں نازل کرتا ہے ہجرت مدینہ کے دوران راستے میں وفاق پانے والے حضرت حمزہ بن جندب رضی اللہ عنہو کی فضیلت میں سورہ نساء کی سو نمبر آیت کو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اور اسی طرح حضرت سحیب رومی سحیب رومی رضی اللہ عنہو جو سارا مال اللہ کے راہ میں دیکھ کر ہجرت مدینہ کے لئے نکلتے ہیں سورہ بخرا کی دو سو سات نمبر آیت ان کے شان میں اللہ اتارتا ہے غزوِ بدر کے ابتدا میں تین صحابہ نے اپنے جان کا نظرانہ پیش کیا جان کی بازی لگائے اور بڑے جنگ جو کے ساتھ انہوں نے لڑائی جو جنگ کیے حضرت علی حضرت حمزہ حضرت عبیدہ بن حارس ان کے شان میں سورہ حج کی ونیس نمبر آیت اللہ نازل کرتا ہے غزوِ احد میں تلحہ بن عبید اللہ کی شان میں سورہ احضاب کے باعث نمبر آیت کو اللہ اتارتا ہے کم سن عمر میں کم سن عمر میں ایک صحابی جن کا نام زیگ بن ارخم دشمن دشمن کون حضمی جسٹی حضمی جسٹی ایک دشمن نبی کے شان میں توہین کرنے والا ان کے خلاف اشعار پیش کرتے ہیں زید بن ارخم کم سن صحابی رسول ان کی شان میں اللہ سورہ توبہ کے ستر پر چار نمبر آیت نازل کرتا ہے اور اسی طرح رات کی تاریخی میں رات کی اندھیرے میں اپنے بیوی بچوں کو بھوکا سنا کر خود بھی کھانے کا آگ تن کرتے ہوئے بکتی بجا کر مہمان رسول کو کھلانے والے حضرت ابو طلح الانسار رسی اللہ انہو کی شان میں اللہ تعالی سورہ حشر کے نو نمبر آیت کو نازل کرتا ہے یہ وہ صحابہ ہیں جن کے عظیم قربانیوں کے عوض اللہ قرآن کے آیتیں نازل کرتا ہے میرے دینی اور اسلامی بھائیو آئیے ان صحابہ اکرام کو اللہ نے کیا تمغے دیا کیا میڈل دیا کیا آوار دیا خرآن مجید کے اندر ان صحابہ کی ہستیوں پر بڑے بڑے آوار اللہ نازل کیا کبھی ان صحابہ کو خرآن اور حدیث میں خلفاء راشدید سے یاد کیا گیا کبھی ان صحابہ کو مہاجرین کے نام سے یاد کیا گیا کبھی ان صحابہ کی جماعت کو انسار کے نام سے یاد کیا گیا کبھی ان صحابہ میں سے السابقون الاولون پھول کر پکار کر ان کی فضیلت میں آیتیں نازل کی گئی کبھی ان صحابہ میں اہلِ اخبہ بیتِ اخبہ بیتِ رزوان لینے والے اہلِ اخبہ کے نام سے ان صحابہ کی جماعت کو یاد کیا گیا اور ان صحابہ میں بعض کو اہلِ بدر کا نام پڑ گیا جتنے بدر کے میدان میں جنگِ بدر میں شامل تھے اللہ نے کہا اے میرے نبی خوشخبری سنا دو بدریوں کو جتنے بدر میں شریعت تھے میں جائیں گے کبھی ان صحابہ کے جماعت میں بدری صحابہ کے نام سے یاد کیا گیا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں یہ وہ صحابہ ہی جن کے بارے میں اللہ نے آسمان سے میڈل میڈل بڑے بڑے اوارڈ بڑے بڑے تمغے اللہ نازل کر کے نبی کے زبان سے دیتا تھا اللہ کے نبی کہتے ہیں حضرتِ معاز بن جبل حضرتِ سعاد بن معاز رضی اللہ عنہ جن کے میت پر موت پر اللہ کا عرش گل گیا اور جن کے نمازے جنازہ کے لئے ستر ہزار فرشتے نازل کیے گئے اور صحابہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی سعاد کے جنازے کو ہم لے کے جا رہے ہیں لیکن سعاد کا جنازے کا کوئی وزن نہیں دکھ رہا ہلکہ پھول جیسا ان کا جنازہ ہے نبی کہتے ہیں ترمیزی کی حدیث میں میرے صحابہ دیکھنے میں تم اٹھائے ہو لیکن حقیقت میں اللہ کے فرشتوں نے سعاد کو کاندھا دے کر لے کر جا رہے یہ سعاد کی فضیلت ہے میرے دینے اور اسلامی بھائیوں حضرتے حمزلہ رضی اللہ عنہو کو کبھی فرشتے آ کر غسل دیتے ہیں کیوں جنابت کے حالت میں جان کی بازی لگانے کے لئے بغیر غسل کے جنگ کے لئے نکل پڑتے ہیں کبھی فرشتوں کو بھیج کر اللہ حمزلہ کو حصل دلانے لگاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غسل الملائکہ کا ٹائٹل اور لخب اللہ کی جانب سے دیتے ہیں میرے دین اور اسلامی بھائیوں کبھی حسید بن حضر سورہ قحف کی تلاوت کر رہے ہیں گھوڑا ناچ رہا ہے بچہ بازو سویا ہے اور ان کو خوف ہے کہیں میرے بچے کو یہ گھوڑا کچل نہ دے اللہ آسمان سے ان کے لیے آیتیں نازل کر کے کہتا ہے کہ بے شک اس عید کے گھر پر اللہ نے نور کا نازل نور کو نزول فرمایا اگر اس عید پڑھنا جانی رکھتا اللہ کا نور اس کے گھر پر اتر جاتا میرے دین اور اسلامی بھائیوں غزوہ خندق غزوہ بدر غزوہ اہد غزوہ بنو خریزہ جیسے بڑے بڑے جنگوں میں بڑے ہزاروں کے صحابہ آ کر صحابہ کی مدد کرتے ہیں صرف اللہ کی مہربانی اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی حمیت اور نبی کی دعاوں کے بدولت بڑے بڑے فرشتوں کے لشکر ان صحابہ کے جنگوں میں آ کر مدد کرتے ہیں میرے دین اور اسلامی بھائیوں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطیق کا لقب دیا گیا یہ کون نبی اپنی زبان سے کہتے ہیں اے عبو بکر تیرا لقب عطیق ہے جانتے ہو عطیق کسے کہتے ہیں آزاد کیا ہوا یہ صحابہ کو آزاد کرتے تھے اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا اے عبو بکر تم عطیق ہو تم کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا کب خیابت کے دن جنت کے آگ دروازوں سے تجھے بلائے گا اے میرے صدیق اے میرے عبو بکر جنت کے دیس جروازے سے چاہے تم داخل ہو جاؤ یہ عطیق یہ صدیق یہ عبو بکر کے ٹیٹل تھے جو اللہ نے نازل کیے اور نمبر دو حضرت عمر بن خطاق کو فاروق کا ٹیٹل اللہ تعالی نازل کرتا ہے یہ عمر وہ عمر ہے جب کسی گلی سے نکلتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے اور عمر حق اور باطل کی تمیز کرنے والا الفاروق کہتے ہیں حق اور باطل کی تمیز کرنے والا یہ فاروق ہے اور نمبر تین ابو عبیدہ بن جرہ کو نبی امین الامہ کا لقب دیتے ہیں یہ میری امت کا مانتدار ہے یہ میری امت کا مانتدار امین الامہ ہے ابو عبیدہ بن جرہ اللہ اکبر نمبر چار عبد الرحمن بن عوف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے رجل صالح رجل صالح کا لقب سناتے ہیں اللہ کی جانب سے نیک شخص انتہائی نیک شخص اللہ اکبر نمبر پانچ حمزہ بن عبد المطلب غزوہ عہد میں وحش حرب ان کو نیزے سے مار کر شہید کر کے پھر ان کی جسم کا مسئلہ کیا جاتا ہے اللہ تعالی ان کے لئے آسمان سے سید الشہدہ کا ٹائٹل نازل کرتا ہے یہ سید الشہید ہیں یہ شہیدوں کے جنت کے شہیدوں کے سردار ہیں یہ ٹائٹل میرا مانت آسمان سے ان کے لئے اتارتا ہے نمبر چھے حضرت اے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے لئے نبی کہتے ہیں کہ بے شک ہر امت کا ہواری ہے اور میرا ہواری زبیر بن عوام ہے زبیر بن عوام کو ہواری کا ٹائٹل اللہ نازل کرتا ہے نمبر ساتھ ساد بن عبی وخاز کو الفارس کا لقب اللہ کے نبی اللہ کی جانب سے دیتے ہیں الفارس کہتے ہیں بہترین شہ سوار گھوڑے پر سوار ہو کر اسلام کے لئے لگنے والا بہترین شہ سوار اور حضرت خالد بن ولیب کو سیف اللہ کا لقب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے امار بن عاصر کو طیبت المطیب طیبت المطیب نیک اور پاک انسان اندہائی پاک انسان کا ٹائٹل میرا اللہ اللہ کے نبی کے زمان سے عطا کرتا ہے اسید بن حضیر کو نعم الرجل بہترین انسان یہ ٹائٹل اللہ اتارنے لگاتا ہے اور معاز بن جبل کو حضرت عبداللہ بن عمر کو اور حضرت جواد اور فیاء اور حضرت طلحہ بن عبداللہ کو الخیر الجواد الفیاز کے لقب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اسی طرح ثابت بن خیس اور معاز بن عمر بن جموع کو نعم الرجل کے لقب اللہ کے نبی سناتے ہیں میرا دینی اور اسلامی بھائیو عبی بن کعب کو عبور منذر کا لقب اور حضرت خزیمہ بن ثابت کو ذو شہادتیں دو آدمیوں کی گواہی کے برابر کون حضرت خزیمہ بن ثابت ایک اگر شخص گواہی دے دیں دو مومنوں کے گواہی کے برابر حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی رہے گی کیوں نبی نے ایک ایک یہودی سے ایک شخص سے ایک بددو سے ایک گائے کی تجارت کی تھی ایک گھوڑے کی تجارت کی تھی دھر لاکر اس کی عجرت دینا تھا وہ بددو اپنے زبان سے مکر گیا فوراں کہنے لگا کوئی گوال آؤ حضرت خزیمہ بن ثابت نے کہا میں گواہ ہوں میں گواہی دیتا ہوں نبی سے تمہارا یہاں لیندین ہو چکا ہے اور اتنے پیسے دینا باقی ہے تب سے نبی نے کہا آج سے خزیمہ بن ثابت کی گواہی دو گواہوں کے برابر رہے گی میرے دین اسلامی بھائیوں یہ تھے صحابی کو دیے جانے والے سنگل سنگل ٹائٹل سنگل سنگل الخاب سنگل سنگل تمغے اب آئیے سارے صحابہ کو ملا کر قرآن مجید کے اندر کون سے آوار اللہ دیا کون سے ٹائٹل اللہ نے ان کو دیا کبھی قرآن مجید کے اندر ہم السادقون اللہ کہتا ہے یہی سب سے زیادہ سچے لوگ ہیں کہیں قرآن مجید کے اندر اللہ ہم الراشدون سب سے زیادہ ہدایت پر یہی قائم ہیں یہ ہدایت یافتہ صحابہ ہیں کہیں قرآن مجید کے اندر ہم الفائزون کامیاب ہونے والی جماعت یہی ہے اللہ یہ کہتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ خرآن مجید میں ہم المفلحون یہ ہم کامیاب فلا پانے والے صحابہ یہی صحابہ ہیں کہیں اللہ خرآن مجید کے اندر لہم مغفرتو عجر کبیر لہم مغفرتو عجر عظیم ان کے لئے مغفرت ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے ایسے ٹائٹل ایسے تمغے اللہ اتارتا ہے ان تمغوں میں سب سے بڑا تمغہ سب سے بڑا آوارد اللہ تعالیٰ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورزو عنہ اللہ ان سے راضی ہوا یہ اللہ سے راضی ہوئے یہ ٹائٹل فری میں نہیں ملا صحابہ کو اپنی ہزار ہاں خربانیاں دینے کے بعد ان صحابہ کو وہ ٹائٹل ملا میرے دین اور اسلامی بھائیوں میرا جی تو یہ چاہتا ہے اور صحابہ کی خربانیاں آپ کے سامنے پیش کروں بس میں اسی طرح اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کے لیے اپنے جان کی اپنے مال کے خربانیاں دینے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین